ایڈمیشن نہیں ہے نا صلاحیت تھی تب بھی تو آپ کو ایڈنیسٹری میں ایڈمیشن ملا اور آپ نے واپس جیتی ہے وہاں اچھی لی اور صلاحیت تھی تب بھی تو آپ نے واپس پر گریجوئٹ کیا تو ایبیلیٹی تو آپ کو کلیر ہے نالچ نالچ کا مطلب یہ کہ وہ چار سال جو آپ نے ایڈنیسٹری میں گزارے ہیں اس چار سال کے دوران جو آپ نے جو بھی معلومات حاصل کی ہے وہ کیا ہے؟ نالچ اس معلومات کو عمل میں لے کے آنا عیتیس اور اس وقت کریں گے کہ آپ کہیں پر ایمٹی لگیں گے norminalり ISQ میں جب آپ ریجوڈ ہوتی ہیں تو ایمٹی، ملجمنٹ تینئن کیciamoemie منتی ہے ایسی ہوتا ہے ملجمنٹ تینئن تو مطبق آپ سولہ ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی کی franch bursts تعریف کون parties اور ایمٹی قردن میں چیست کرتے ہیں خالی ایمٹی کی قردن میں ملیں تو خالی ہے تو آپ مسلوے سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی کیا لگیں گے ایمٹی تو خیر بتانے کا مقصر یہ ہے کہ ability, knowledge plus practice کیا بناتی ہے آپ کو konarman konarman بناتی ہے skillful person بناتی ہے یہ بات clear ہے اب میں اس کو connect کروں گا ایک اور چیز ہے جس کو ہم بولتے ہیں competency competent ہونا یہ بندہ جو ہے نہیں بہت competent ہے یہ بندہ جو ہے بہت competent ہے ویراد کولی کے نام کتنے لوگوں نے سناوا ہے سب پاکزان انڈیا کے مائچ دیکھتے ہوں گے تو جب ویراد کولی انڈین ٹیم میں آیا تھا تو وہ skilled cricketer تھا اس میں ability بھی تھی اس کو معلومات بھی تھی کہ cricket کھیل سے کس طریقے سے ہیں اور اس میں practice بھی اپنی first class career میں کی بھی تھی لیکن اب اگر میں بات کروں آنسے چار سال بعد پانچ سال بعد سے career پر شروع ہونے کے تو اب وہ کیا ہے skilled person ہے یا competent person ہے competent کی اُردن میں میننگ کیا ہوتی ہے شروعہ آپ نے شروع میں بولا سال بعد سالائیت میں سالائیت تو ہو گیا آپ نے ایک لفت بولا تھا سالائیت سے پہلے اب جو مراد کولی ہے وہ ایک کابل cricketer کیوں کیوں کہ اس کے پاس ability بھی ہے knowledge بھی ہے practice بھی ہے اور اس نے اس میں کیا لگا دیا ہے time time کو میں بہر بھی چیز کہتے ہیں time کہہ لیں experience چار سالہ تجربہ ہو گیا پانچ سالہ تجربہ ہو گیا جب ability knowledge practice تھی اس کے پاس اور اس سے جب انگین کرکٹی میں کھیڑنا شروع کیا تو by the time وہ اتنا groom ہو گیا کہ وہ skill سے کیا بن گیا competent تو competency کیا چیز ہوگا ایک کابلیت وہ چیز جو انسان کو جو اگر بولے جائے کہ یہ شخص بڑا کابل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی فیلڈ میں کیا چیز ہاں سے کیوئے experience experience کو دونی کیا بولتے ہیں تجربہ یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ definition ہوئی skill کی اور یہ ہوئی competency کی اور اس سے پہلے میں نے definition discuss کی تھی جس کی soft skills کی کہ soft skills کون سے ہوتے ہیں اور technical skills کون سے ہوتے ہیں اب اگر میں بات کروں career کی تو career میں اگر آپ skill نہیں ہیں تو آپ کو job نہیں ملے گی اگر میں job کی بات کروں میں business کی بات نہیں کر رہا بھی اگر آپ skill نہیں ہیں تو آپ job آپ کو نہیں ملے گی ایسا ہوگا ہوگا نا کیوں ہوگا ایسا تو آپ skill نہیں ہیں right اگر آپ کو job مل گئی skill ہونے پر اور اگر آپ competent نہیں بنے وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے چیزیں کو سیکھنا شروع نہیں کیا وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے چیزیں کو absorb کرنا شروع نہیں کیا تو آپ اپنے life میں اپنے career میں grow نہیں کریں گے ایسا ہوگا ایسا ہوگا right تو ایک کام ہی کرتے ہیں career counselling کا جو پہلا سٹیپ ہے جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ know yourself اپنے آپ کو جانو اگر آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے تو پہل اپنے آپ کو نہیں جانتے تو پہل اپنے کریئر چوز کرنا ہے کیا میرا passion ہے کیا میرا vision ہے کیا میرا goals ہیں کیا میرا objective ہیں وہ کسی کام کر نہیں ہے right تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے career counselling کا career management کا professional career کا وہ ہے know yourself اپنے آپ کے بارے میں جانو اپنے بارے میں جانو know your self